صدر شانسد روی کسن نے رویوار کو نوک آئین پر چل رہے گورک پتھ کارکرم میں بھاگ لیا اس دوران صدر شانسد روی کسن نے نوک آئین پر شائکل سے لاکر پراران کو سنتلن بنائے رکھنے کا سندیز دیا جس کے سمبند میں صدر شانسد روی کسن نے بتایا کہ مکیمنٹریوں کے عادے تینات کا سپنا ہے کہ کیسے گورک پور کو ایک عادر شہر بنائے جائے جس کو دیکھتے ہوئے یا کارکرم آئے جیت ہوا ہے جس سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹریفک نیموہ صاف صفائی کے پرتی جاگرک ہو سکے انہوں نے کہا کہ سبھی ناغرک سائیکل ضرور چلائیں تتھا وہن کا پریوک کم سے کم کریں یدی آپ یوگا یا کسرت نہیں کر رہے ہیں تو سائیکل ضرور چلائیں ہو سکے تو پیدل چلے کیونکہ پیدل چلنے سے آپ پولیوسن سے بچیں گے اور آپ کی صحت بنی رہے گی انہوں نے کہا کہ دن میں تیع کر لیں کہ پرتی دن پانچ کلومیٹر یا دس کلومیٹر پیدل چلنا ہے اس سے انسانوں کی آئیو بڑھے گی اور بیماریوں سے بھی بچیں گے انہوں نے کہا گورک پت ایک ایسا سٹریٹ ہے جہاں پر ایک بھی وہاں نہیں چلے گا لوگ کیول سائیکل چلائیں گے یوروپ میں لوگ پیدل و سائیکل زیادہ چلاتے ہیں اس سے ان کی صحت بنی رہتی ہے اس لئے ہم سب ہی کو چاہیے کہ پیدل و سائیکل سے زیادہ چلنا چاہیے اس سببند میں گورک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر شانتہ جبکی سن نے کہا مجھے پیچھے پیچھے چلانے دے ہاں 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 اس کے ساتھ ابھی کو میں بہت بہت خانے بات کروں ہاں 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 موسیقی ہاں 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 لے کر آہے ہیں نداروں رہا گری فاؤنڈ دارے بچے ہیں ہم آئے ہیں اور بس ہم آگے بڑھنے والے ہیں گری فاؤنڈ دارے بچے ہیں وہاں جانو دیسے اپنے والے ہیں ڈیسے شرپردار مدر جی کی سوچ تھی لیکن پوڈ مہرات جی جیسے اس کو نرندر بڑھا رہے گھورک پور آج پورے دیش میں اس پر نظر ہے کہ گورک پورے کیسے سور پر آئے ہیں آج جب یہ سور پر آپ کھڑے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دیش میں یہ کہاں ہے اور یہ گورک پورے تو اس میں گورک پتھ آ رہا ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے پس یہ ہے کہ سب سے میں نمیدر کروں گا آپ لوگ سائیکلنگ کریں زیادہ آپ لوگ گاڑی گھوڑا کا استعمال کم کریں اگر آپ لوگ خسرت نہیں کر رہے ہیں تو سائیکل ضرور کریں پیدل زیادہ چلیں جتنا ہو سکے ایک تو پولیوشن سے بچیں گے سہت ہے تو جتنا ہو سکے آپ لوگ پیدل زیادہ چلیں دن میں یہ تیہ کر لیں کہ ہم لوگ کو پیانچ کلومیٹر دس کلومیٹر روز پیدل چلنا ہے اور آپ لوگ دیکھیں گا ایک نیا جیون ہوگا آپ لوگ کی آئیو بڑھے گی آپ لوگ بہت ساری بیماریوں سے آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچیں گے یہ کوشش کریے گا ایک تو شاکاری ہو جائے تو بڑی کرپا ہو جتنا بہت سارا بیماری سے بچیں گے تو کوشش کریے یہ ایک ایسی سٹریٹ ہو جیسے کہ ہماری سٹریٹ ہو جہاں پر سرکشت رہتے ہیں جہاں پر گاڑی گھوڑا نہیں چلے گا گورکپت وہ ایک ایسی سٹریٹ کا پلان ہے جہاں پر گاڑی گھوڑا نہیں ہوگے لوگ صرف سائیکل کریں گے یا پیدل چلیں گے یورپ میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے یورپین کلچر یا بریٹن میں لنڈن میں چونکہ وہاں جگہ بہت کم ہے وہاں گاڑیاں نہیں چلتی تو لوگ اکثر وہاں پر پیدل چلتے ہیں یا سائیکل چلاتے ہیں ایک تو یا ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا دوسرا لوگ اپنے دیش میں پیلوشن نہیں چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی سوچیں شریر بھی فٹ ہوتا ہے دیش بھی بستا ہے پیلوشن بھی نہیں ہوتا مرتی بھی نہیں ہوتی کینسر بھی نہیں ہوتا بہت سارے روگ نہیں ہوتے آپ سائیکل پہ چلیں آپ پیدل چلیں آپ کا کھانا بھی ڈائجسٹ ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پیسوں سے ڈاکٹر کے پاس جانے سے بستے ہیں آپ انگینت بیماریوں سے بستے ہیں